اچھا اب ہم تیسرے واقعے کی طرف جاتے ہیں ہمیں دو واقعے کلیر ہو گئے حضرت خیزر کے واقعے میں ایسی کیا چیز ہے جو دجال سے ہمیں پروٹیکشن ملتی ہے اور ہمیں انٹرگالیکٹک اس میں بھی بات ملتی ہے لیکن حضرت خیزر کا جو واقعہ وہ بہت مطلب اس سے زیادہ کیا ٹائم ٹیول ہے وہ کانسپٹ ہوگا کہ ایک دو پورٹل کے کانسپٹ بڑا کلیر ہے حضرت خیزر کے واقعے میں مچلی کا زندہ ہو جانا اور مچلی ایک سرم بنا کے ایک جگہ پر چلی جانا جو نشانی تھی اس جگہ کی جہاں پر حضرت خیزر سے ملاقات ہونی پھر حضرت خیزر کی جو نشانی ہے اس پر اللہ تعالی نے کہا کہ ہم نے اس کو ملدنی اپنے طرف سے ایک علم عطا کیا ہوا تھا سمجھیں وہ کیا علم تھا وہ ظاہر ہے ایک نشانی تو کلیر ہے وہ سلم کی کہ وہ ٹائم ٹیول پر کرتے تھے وہ کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں حضرت خیزر نے جو تینوں واقعات کر کے دکھائے رہا حضرت موسیٰ کو وہ تینوں کے تینوں واقعات ٹائم ٹریول کے وہ کرتے تو اجسمنٹس ٹھو ٹائم ہیں اجسمنٹ ٹھو ٹائم کا مطلب ہے کہ ایک بندہ فیوچر دیکھ کے آیا ہو اور وہ پھر ایسے کام کر رہا ہو جو فیوچر کو بہتر یا تبدیل کر سکتے ہیں اس کو اجسمنٹس ٹھو ٹائم کہتے ہیں ٹھیک ہے کشتی والا واقعہ کشتی میں سراخ کر دیا حضرت خیزر نے حضرت موسیٰ نے کہا یہ تُو نے غریبی کشتی کے ساتھ کیا کیا تو بعد میں پڑا چلا کے بادشاہ دے وہ بندے بٹھائے ہوئے تھے جو کشتی کو دبستی یہ لیتے اس سے اینٹ لیتے کیسے پتا وہ فیوچر دیکھ کے واپس آکے پریزنٹ میں اجسمنٹ کر رہے ہیں پھر وہ بچے کو قتل کر دینا وہ بچے نے بڑے ہو کے کیا کرنا تھا یہ حضرت خیزر نے دیکھ کے آئے ہوئے تھے پھر فیوچر میں آکے پاس میں آکے اجسمنٹ کر رہے ہو حضرت خیزر کیلئے یہ سارا خود پاس تھا اور بڑے علوم ہوں گے میں لازونی کچھ چھوٹا لفظ نہیں اللہ کی طرح سے ہمیں مگر تیسرا جو واقع ہے دیوار کھڑی کر دی ٹھیک ہے اور معافضہ نہیں لیا اور پرس اللہ کہ وہ ایک خزانہ ہے جو کہ ان دو بچوں کو ملے گا جب وہ دیوار گئے جاتی تو پھر وہ پہلے ہی ایکسپوز ہو جاتا خزانہ تو یہ بھی فیوچر کا ہی واقعہ ہے جو کہ پاس میں اجسٹ کیا گیا یہ تو کلیئر ٹائم ٹرول کا واقعہ ہے سارا پورٹل ٹائم ٹرول حضرت خیزر نے بھی کر کے دکھائے اور جو ذلکرنین ہے پورٹل نے بھی کر کے دکھایا اور صاحبہ کاف نے ٹائم ٹرول کیا تو یہ تو اس میں تو بہت آسان سی باز ہے حضرت خیزر is the easiest of them all دوسری چیز جو حضرت خیزر کے واقعہ میں ہے وہ یہ کہ جو لوجک کی بیماری یہ the age of enlightenment میں لگ چکی ہے نا ہمیں یہ لوجک کی بیس کے اوپر لوجک کی بیس کے اوپر ہم جتنا بھی ریشنیل لگاتے ہیں وہ کچھ اور ہے اور نبی کا علم اور موسیٰ کا علم جس ریشنیل کے through حضرت خیزر کے اوپر بار بار وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیوں کیا یہ کیوں کیا ٹھیک ہے یہ ہمارا جو لوجک کی جو پیک ہے نا وہ اس علم کی پائیدان بھی نہیں یہ اللہ تعالی نے صاف صاف بتایا کہ تم پتا ہی کیا ہے کہ جو مجھے پتا ہے تمہارے لوجک نے جتنے بھی جتنے بھی تعویلات نکال لی ہیں جتنے بھی تم نے two plus two کرنے ہیں اس کے مطابق تم زندگی گزار رہے ہو اور اللہ تعالی کے جتنے بھی یہ نظام ہیں یہ کسی اور سسٹم کے اوپر through the biggest power اللہ تعالی کی جس سے بڑی کیا طاقت ہوئی اللہ کے اندرس جب اللہ کسی کوئی اندرت ہیں تو پھر وہ یہ two plus two mathematics اور philics کے طرح نہیں پسکا پھر وہ کوئی اور ہی طریقے سے وقت کی قید سے باہر جا کر اور بھی بڑے پورٹلز کے through dimensions کی قید سے باہر جا کر اللہ تعالی نے قرآن میں کہا ہے کہ اگر تمہیں طاقت ہے قوت کا لفظ ہے تو اوپر آ کے دیکھ لو یہ پورٹلز لیتنگ ہیں ٹرائول کر کے دیکھ لو اور دیکھو کہ کہ طاقت اللہ ہی کی پاس ہے خالی سلطان کا لفظ ہے مات کہ تم کر تو نہیں سکتے مگر قوت ہے تو کر کے دیکھو آؤ کے اوپر اوپر کا لفظ ہے اوپر آ کے دیکھو ان راستوں سے یہ کوئی ارباق میں یہ سبب آ کے لفظ ہے اوپر آ کے دیکھو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ طاقت اصل میں کس کی ہے ٹریک ہے اوپر سے محراج کی حدیث میں اللہ تعالیٰ نے کہ نبی علیہ السلام نے کلیتا ہے کہ اللہ نے بڑی بڑی نشانیاں دکھائی ہیں سورہ بنیسرائیل نبی ہے کہ اللہ نے اپنی نشانیاں دکھائی ہیں نشانی کیا ہوگا ہے یہ سارے کے سارے جس کو ہم موجزہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے راز عرشہ کی ہے اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کہ یہ ایسے ہو رہے نشانیاں آپ کو سے دیکھتے آئیں اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام یہ صدرت المتحہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ یہ چھٹے آسمان سے سٹارٹ ہوتا ہے اور ساتھویں آسمان تک جاتا ہے کتنا بڑا درخت ہے یہ کیا اکیس چیز کا درخت ہے جس پہ وہ مٹکے لگے ہوئے ہیں پھلوں کے جو انہوں نے شیب بتائی ہے اور کس طرح کے کل رہے ہیں وہ کوئی سے دریا نکل رہا ہے صدرت المتحہ پہ وہ صاحب نے بتایا فراد کا اور نیل کا دریا نکل رہا ہے سمجھ رہے ہیں وہاں سے نکل رہا ہے دریا یہ سارا کا سارا نظام پورٹل کے تھو یہ ساری اینٹرین ایکزٹس ہیں اور جو بیت المعمور ہے جس پہ حضرت ابراہیم ساتھویں آسمان کے اوپر ہیں وہ اگزیکٹ کعبے کے اوپر ہیں یہ سب بتایا جا رہا ہے عیسیٰ کس آسمان میں مل رہا ہے عدریس کس آسمان میں مل رہا ہے یہ سارے کے سارے ماملات بہت آسانی سے سمجھ آ جائے اور بہت آسان ہو جائے گا دجال کو ڈیل کرنا اگر ہم یہ تینوں صورتوں کو کہ علم کو اکٹھا کریں اور سورہ کعب کے اوپر مرکوض ہو جائے کہ یہ نشانیاں دجال نے جتنی بھی نکھانیاں اپنی سورہ کعب پہلے دکھا چکی ہمیں اور اس کے اوپر سے ایک اور چیز جو آخر میں میں بتاتا چلوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا دجال کی دور پہاڑوں کا رخ کرو پہاڑوں میں کیا ہے؟ پہاڑوں میں بتاتا ہوں کیا؟ جتنی بھی وحی آئی ہے نا وہ پہاڑوں میں آئی ہے ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اور جتنی تو نہیں مطلب جو فرسٹ اینٹری ہے ٹھیک ہے؟ عیسیٰ یا جود مجود سے بچے کہاں بھانگیں گے؟ پہاڑ بھی بھانگیں گے؟ پہاڑ تک نہیں چل سکتے وہ ہم نے تو ابھی کہا جو کرنا ہے انہیں پہاڑ پہ دیوار بنا رہی ہے تو وہ تو پہاڑ نہیں چل سکتے اس کیا مطلب ہے؟ سوچیں اس سے کونسی جگہ پہ جا رہے ہیں؟ عرب میں کونسی ایسی کوئیٹو کی پہاڑی ہے عرب میں جل گیا؟ دود مجود نہیں چل سکتے پہاڑوں کے درہو دجال کو اللہ کی نبی سے سب نے ہمیں چونکا پہاڑوں پہ جاؤ گا سارے سارے گاؤں اور کریے میں جائے گا ہر شہر میں جائے گا ہمارے علاقے کے سوا کے پہاڑ نہیں چل سکے گا یہ پہاڑوں میں اور سورہ کاف کے کنبینیشن میں یہ بہت آسانی ہو جائیں گی ہمیں کہ we will be able to find out those doorways through which we can escape not fight مگر escape بھاگ سکیں گے ہم اس کی پہنچ سے بہت اور یہ ہے اصل میں ایک انداز دیکھنے کا سورہ کاف کا جس سے سمجھ آتی ہے جس طریقے سے سائنس ترقی کر کے آگے جا رہی ہے جس طریقے سے دجال کی طاقت کا اللہ کی نبی اللہ علیہ السلام نے بیان فرمایا اسے صاف سمجھ آتی ہے کہ وہ کوئی اچھا دوسری ایک چیز میں مس کرتا ہوں ہمیشہ یہ جو دجال کے گدے کے کان ہیں یہ دجال کا گدہ دابت الارد کی طرح کا ایک دابا ہے ایک کریچر ہے جو کہ کسی اور پلائرٹ سے اس نے پکڑا ہے یا کسی اور ڈیمنشن سے لے کے آیا ہے اور وہ ٹریول کرتا ہے یہ زبردستی ہم نے گدے کو جہاز کیوں بنایا کیوں؟ ان سوچوں نے صحیح نا کوئی گدے کی مسائل کیوں دیا اللہ کی نبی اللہ علیہ السلام ہی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ انیلوجی ہے وہ میٹافر ہے جب گدہ ہی ہوگا صالح کیوں اتنی بھی گواہوں اتنی نہیں تھی باقی کیوں اتنیوں سے سو گنا پڑی ہیں جو نشانیاں قرآن پاک میں بتائیں ہیں صالح کی اتنی کی اور حدیث سے پر چلتا ہے کہ لوگوں نے ڈیمنڈیا کی تھی اتنی بڑی ہو اتنا دودھ دیتی ہو یہ سائز ہو یہ گردن ہو یہ سارے چیزیں پوری کر کے دکھائیں اللہ تعالیٰ میں بالکل اس دکھر سے گدے کو بھی اسی طرح کان دیں جو کہ عورت کے پہاڑ جتنے کان ہو اور وہ پھر ٹریول بھی ایسی کرتا ہو براق جو تھا وہ ایک ہرائزن سے دوسرے ہرائزن تک ایک قدم میں جاتا تھا یہ نشانی براقی اللہ تعالیٰ نے حدیث میں بتا ہے کہ اسی سپیڈ سے وہ وہ آگے سے آگے جست لگا رہا تھا تو دجال کا گدہ بھی اسی طریقے سے سوچے نا اللہ تعالیٰ نے براق پہ گئے نا جہاز میں تو نہیں گئے وہاں پہ براق کو گھوڑا کیوں کام میں وہاں پہ بھی گھوڑے کو آپ جہاز کیوں نہیں بناتے پھر گھوڑے کو گھوڑا ہی رکھا ہے مگر اس کے گدے کو آپ جہاز بناتی یہ بہت آسانی سے سمجھا لے گی ساری باتیں اگر ہم اپنے پرسپیکٹ کو کلیئر کریں کہ شروع کے انبیاء عیسائی نشانیاں آسانی سے دیکھتے ہیں عزت نوح کے دور میں بھی اور بائبل کا ایک بہت ہی بہت ایک کرسپ بیان ہے کہ دجال کا جو دور ہوگا وہ وہی دور ہوگا سب کچھ وہی ہو رہا ہو ویسے ہی ہو رہا ہوئے جیسے عزت نوح کے دور میں ہو رہا ہو یہ بائبل کے بلیورز اس آیت کو اسی طرح کے لے رکھتے ہیں کہ دجال کے دور کی سب سے پہلے نشانی ہے کہ عزت نوح کے دور کو ریوائیو کرے گا یہ نہیں کہ وہ والے معاملات وہ جان کے کر رہا ہوگا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام تر معاملات اس وقت نیچلی ہو رہے ہوں گے کہ عزت نوح کے دور میں تھے عزت نوح کے دور کے بھی دور بھی معاملات ہیں انٹرگلیکٹک مخلوق آتی تھی ان سے مقابلے ہوتے تھے پورٹلز کھلتی تھی اور دجال کے دور میں بھی ایسی کھلیں گے دجال بھی اور مخلوقیں بھی لے کر آئے گا دجال تو لے کر آئے گا اتلیس اب باقی کی مخلوقات ظاہر لے کر اس لئے بھی آئے گا کیونکہ جنت دوزخ لے کر پھیر رہا ہے کوئی نہ کہیں صرف پورٹل نہیں ہے اصل میں تو اس کے دائیں اور بائیں ہاتھ میں پورٹلز کھلی نہیں ہیں جنت کے باغ ہیں ٹھیک ہے یہ کونسا ایسا آدمی ہے ایک طرف یا تو آپ حدیث میں اس کو آدمی مانے یا آپ ایک سسٹم مانے اگر سسٹم نہیں مانتے آدمی مانتے تو کونسے آدمی یہاں دریاں ٹھہرتا ہے جو آئے دریاں کیا اٹھائے گا بڑے بڑے مشکیزیں اٹھائے ہوئے اس میں دریاں کیسے اٹھاتا ہے آپ کے دریاں کیا ہوتے ہیں مجھے یہ بتائیں آپ کا دریاں ہوتا کیا ہے یہ دریاں کیا آپ کی تصویریں نکال دیں آپ کا دریاں تمہیں دیکھا آپ نے اس نے ہاتھ میں کیسے اٹھایا ہوگا ایک دریاں سمجھے دریاں سندھ ہے پاکستان میں کوئی ہاتھ میں اٹھا ہاتھ کا دریاں ہاں سمجھے دریاں کیا اٹھائے گا پانی مگر اللہ کے نمے سے ایک ہاتھ میں دریاں ہوگا دوسرے ہاتھ میں درندت کے باغ ہوگا اس کا مسئلہ بھی ہے کہ وہ پورٹلز کھلی ہوں گی اور لوگوں کو نظر آتا ہوں گا وہ دریاں اور بلکل اس طریقے سے جنسود دردت المتحا پہ عبداللہ بن عباس نے کہنا ہے کہ دریائے فراد اور دریائے نیل وہاں سے نکلتے ہیں اور درمیر پہ بہتتے ہیں سو بلکل اس طریقے سے پورٹل کھلتی ہے اس نے جو بھی دکھانا ہے دکھائے اور ہم نے وہ پورٹل اور چلانے لگانے کی بات ہے آگ کے درد کچھ چلانے لگا جاؤں مطلب پورٹل میں انٹر ہو جاؤں ہمارے ہیں سو یہ کلائریٹی کے ساتھ سمجھ آتی یہ باتیں اب اس کے جو بیچ کی باتیں ہیں ساری معاملات اور معشرتیات اور جتنی بھی اخلاقی اور عشائی جو باتیں ہیں جو دجال کے دور میں ہم نے کرنی ہیں انہا حدیث کا بہت بڑا زخیرہ ہے وہ کسی سیشن میں کر لیں گے مگر اب وہ کانشپس تو کلیر ہوں کہ اس انگل سے دیکھے بغیر کافی تاری چیزیں جو ہیں نا بس وہ زبردستی کی ہیں اور دریں ان علماء سے ان علماء دریں جنہوں نے دجال پر بیعت کرنی ہیں بس یہ ہے اس کا میرا مقصد ہے بتانے کا کہ دجال کو ہر اس کانشپس کے اوپر ٹریٹ کریں کہ جو کانشپس آپ کو ابھی سمجھ آنے میں دکت بھی ہو رہی ہے اس لفل کا دجال ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہ بیعت کی میڈیبل باتوں کے اوپر بان لیں گے کہ دل کرنیان نے دو پاڑوں کے بیش میں لوئی کی دیوار بنائی تھی تو دجال سے ہم کابلہ کرسکیں کہ کبھی بھی لیں دجال سے ہم کابلہ کرنا ہے اپنی امیجنیشن کو اسی لفل پر رکھیں کہ جس لفل کے اوپر آپ کو عجیب و غریب لگنی شروع ہو جائیں اللہ تعالیٰ کہ نبی علیہ السلام کا شاہ فرمایا کہ ابھی اسلام غربہ کے ہاتھ میں پھر عمومی بات ہو جائے گی گھر گھر میں پھیلا ہوگا اور پھر اللہ تعالیٰ نصر کی اسلام کو تب ہی دیں گی کہ جب اسلام پھر غریب ہو جائے گا غربہ کے ہاتھ میں آ جائے گا یہ غربہ عربی میں غریب کو نہیں کہتے یہ اردو میں غریب کو کہتے ہیں غربہ ہوتا ہے عجیب و غریب ابھی میری باتیں جو آپ کو عجیب و غریب لگ رہی ہیں نا یہ یہی ہے معاملہ جو کہ میں بتا رہا ہوں اسلام کی دوسرات آخری دور میں لجال کے دور میں وہ عجیب و غریب قسم کے کونسٹس میں ہی سمجھانی ہے سو اس کو اسی طریقے سے دیکھیں گے تو کافی سارے چیزیں جو ہے نا وہ اپنے جو پزل ہے کپلیٹ ہو جائے گا اور ظاہر ہے میں آپ ویڈیوز کے اوپر اتنی زیادہ تفصیل کوسچن آنثر کے علاوہ نہیں کر سکوں گا کیونکہ ویڈیوز کوئی دیکھتا نہیں ہے جو رہا ہوں تو ویڈیوز جو دیکھنی ہیں اس میں آپ کے کونسٹس کلیر ہوں اور یہ سیکنڈ اپیسوڈ ہے اس تھرڈ اپیسوڈ میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان معاملات پر ڈسکشن کرلیں کہ دجال نے جب آنا ہے پورٹل سمجھلیں کھل گئیں سمجھلیں نہ بھی کھلیں تو دجال کی اس دجال کو سمجھنا کیسے ہے وہ فطرہ فتن کیسے آئے گا بنے گا کیسے کیوں اللہ کی نبیہ السلام نے فتنہ کہہ دیا سورہ کعف کی آیتیں کیا کہہ رہی ہیں ہمیں سورہ قرآن پاک کھول کے اس کی ایک ایک آیت کی اوپر چلیں اور اس کو اتنی تفصیل سے بیان کر دیں ہر اس روشنی میں جو سائنس کی طرح سمجھاتی ہے جو کہ صحابہ کی طرح سمجھاتی ہے یہ جو بیچ کی ہے جو بارہ سو سال کی علماء کرام ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجال بلند کریں میں سورہ کعف پہ آکے اپنی قرآنیں انہوں نے بہت بست کی ہیں موسیقی موسیقی